اے وکوف اگر تو فوج میں نہ ہوتا تو تو آج اس حالت کو بھی نہ پہنچتا تو شاید ماں سے ریڈی لگا گے بیٹھا ہوتا لوگوں کو فکواس کر رہے گلیاں دے رہے میں آج عاصف نیوز یہ میں توام عوام کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیئے میرے بیٹے کو ایک بار پھر منتخب کیا اے کو صوبہی بھی بھیجا اے کوب منتخب کیا اور انشاءاللہ انہوں نے خدمت ہوگی ہم کرتے رہیں گے آج گوہ کے ایک نیا بھی وہ سیچویشن بن گئی ہے کہ امیران خان نے اسیملیاں ڈیزولف کی ہیں تو خیروس سے یہ تو جو ہے لوکل باڈیز ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سامتہ انہوں نے کام کرتا رہے گا اور فرید کا پتہ نہیں اب وہ عدالتی معاملہ جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے گا میرے بھائیو ہم نے سیاست کوئی نئی چیز نہیں ہمارے لیے ہم نے کافی عرصے سے کیے مخالفتیں بھی دیکھی ہیں مخالف لوگ بھی آئے ہیں علاقے کے بھی آئے پس میں مخالفتیں ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی زلالت تک ہم نہیں جائے مخالفت ضرور ہوئی ہے اب ایک شخص اس سیاست میں گس آیا ہے جس کا نام ہے سفتر نواز شریف کا ٹکڑوں پہ پلنے والا جو کہ کر فوج کو بھی کہہ رہا تھا کہ فوج کے جی وہاں سلاودی حکوف اگر تو فوج میں نہ ہوتا تو تو واجس حالت کو بھی نہ پہنچتا تو شاید منصر پہ گے ریڑی لگا گے بیٹھا ہوتا لوگوں کو بھکواس کر رہے گلییں دے رہے ہاں میں اگر چلو مشارفت گیا تھا تو تمہارا سوسر جنواز شریف ہے اس سے بڑا مفاد پرس کون ہے کہ وہ تو پھر زیاء لگ کی ہے ہی پیداوار ہمیں مارشلہ کی پیداوار کہتے ہیں تو تو اس کا باورچی باورچی ہے سفتریا تو تو باورچی اس کا وہ تو ہے اس کی پیداوار مارشلہ کی اٹھائے اس کو وہاں سے اللہ کے بزریان و بزریان تک لے گئے تو اگر میرے بزرگوں کو تم کہتے ہو کس کے انگریزوں تعلقات تھے جن کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں اس کی جو ہے وہ کتاب من ہو میٹ دے فرنٹیر بھی پڑھ لیں آپ اس میں تنول کے نوابوں کے ایک نام ہے انگریزوں کے ساتھ جو مقابلے کی ہیں پتہ ہے ایبٹ ان کی وجہ سے یہاں سے نکلے ایبٹ یہاں سے کھدڑا گیا ہے ایبٹ کو نکالا گیا ہے اور سفدر تمہارا دمات سوسر کے درے آج تمہارا سوسر وہ انگریزوں کے بس کیا کر رہے ہیں وہ بھی تو انگریز کے غلامی وہاں پہلے پیسر ٹرانسپورٹ کے تم لوگوں نے چوری کر کے ایون فیلڈ بغیرہ بنائے اور آج وہاں بیٹھا ہوئے اور انگریز کا دوست ہمیں کہہ رہے ہو تم یار ان کی کوئی حیثیت تھی نا انگریز ان کی منتیں کرتے ہیں ان کو دوست بنا رہا چاہتے تھے تمہیں کون پوچھتا تھا لوگوں کے شجرے نکالنے نکل آیا جی میں لوگوں کے شجرے اب لوگوں کے بیویوں بیویوں گلیاں دینی شروع کر دی اس نے چوکھوں میں کھڑے ہو کے کبھی کس کو کبھی کس کو او بے حیاء آدمی اپنا شجرہ پہلے نکالتا ہوں پتا چلا تم ہو کون نہیں ہے تو میرے پاس ہے میں نے فیصے پھاٹ دیا تھا ڈونڈ لوں گا شاید اس کی کوئی کافی مل جائے کیوں کافی کافیاں اس کی سردار یوسف نے بانٹی تھی کافی کافیاں اور وہ بھی ہائی پور میں یہ ہے تمہارا شجرہ کیوں لوگوں کو خامخواہ کر رہے ہو ہمارا علاقہ گندہ کر دیا اس نے آکے گندی سیاست غلیز زبان آج پہلے روزے میں مجھے بھی اس کی باتیں رات کو سن کے مجھے اچھی نہیں لگیں کبھی کہتے دھاندلی پانچ سیٹ ہے تم جیت گئے ہو میں مان سہرے میں چار وہاں دھاندلی نہیں ہوئی جو کئی اور جو دھاندلی ہے وہ ستر ستر ہزار ووٹ اس اس صفدر نے میرے خلاف ڈال لیں جب میں کومی سیونی کا الیکشن میں دیکھو میں جب ہارتیس ہے میرے خلاف میں جیتا تھا تین تیس وہ اکتیس دار ووٹس ہے اور یہ جیتا ہے وہ ڈیڈ لاکس ہے کہ مطلب ایک لاکس اوپر اوپر اور اس کے دوستوں نے خود مجھے کہا اس مانے میں کہ نہیں جی ہم نے پچھتر نہیں ڈالے پرہتر ڈالے ہیں یہ ان کی حالت ہے پسلے الیکشن میں فوج نے دھاندلی کی نہیں دھاندلی رکی ہے اس الیکشن میں کسی شکر الحمدلہ لگیاں ان کا اپنا کینڈیڈیٹ ساری رات بیٹھا رہا ہے اس کے پاس ریٹرینک آفسر کے پاس ساری رات ایک منٹ نہیں کرتا ہے اور عظام لگارہ سلاودی نے دھاندلی کر دیا ہے یہ انتہائی ایک اچھا وہ آدمی بھی جو اچھا پھر اس کے کیا انڈیڈ نے کہا لی ہیں دی لوگوں کو وہ وادش شاہ نے تربوز تربوز کو دیکھ کے رنگ پکڑتے نا حالانکہ ہم نے ان کو سید کیا کہ عزت کی عرصاری عمر اور یہ لوگوں کمینوں اور غلیظ کے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن گندے دوست کے ساتھ لگ کے گندہ ہو گئے اور اس ہی سفدر نے کہا تھا اس وادش شاہ کو میں گھٹے سے گھٹے سے گھٹے ہوں گا اس کے جیب سے میں روڑ کی پیسے نکاروں گا اس ہی نے کہا تھا جو اور بھی تم نے اس کو کہا سب گیلیاں بھی سب مل گئے ہمارے وارڈران سے مل گئے ہمارے دکھ روڑ تنوں کے عمام کو دے رہے ہو سفدر اپنی آتیں بدل لو میں تم آخری وارلنگ دے رہا ہوں تم نواز شریف کے نہ کسی کی بھی داماد ہو تم ہو مجھے کوئی گندے آدمی نہ سکتے ہو ہو گندے آدمی اگر آئندہ تم نے میرے علاقے میں فساد پیدا کرنے کوشش کی چادر ہیں تمہاری ویسے ہی میں نے اتروا دی ہیں تم پہلے تین پہن کی آئے تھے اب تم بغیر چادر کی آئے ہو یقین کرو اس عوام کو میں کہوں گا تمہارا سوسوگیدی پہ تمہارا استقبال کرے یہ غلازت تو رکھو اپنی ادھر بھی غلازت رکھو بغیر آدمی گندے آدمی اس غلازت تو ادھر رکھو ہماری طرف مت لاؤ اب اس میں ٹھیک ٹاک ہے اب اس میں ہم اقتالہ کے اپنا نباتے رہیں گے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ میں جاؤ ادھر اپنے روٹییں میٹھیک اور اپنے سوسر کے پاس اس کے لانگری ادھر بیٹھو جا کے